ہاں جے سلام علیکم کیسے ہیں آپ خریت سے ہیں ملیشیا میں کالنگ ویزا کا جو بہت سارے لوگ یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کالنگ ویزا جو ہے وہ نیا کوٹا آئے گا کی نہیں آئے گا دوزار تیس کا جو کوٹا ہے وہ فل ہو گیا کی نہیں ہوگا اس کے اوپر بہت زیادہ کوسچن لوگ پوچھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ملیشیا کی جو کنومک کنڈیشن ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ آپ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جتنے پیسے آپ ملیشیا آنے کے لیے بھر رہے ہیں وہ ورث بھی ہوں گے نہیں ہوں گے اور آپ کو کتنا ٹائم لگ جائے گا ملیشیا میں وہ پیسے اپنے پورے کرنے کے لیے اس ٹائم کی اوپر ملیشیا امیگریشن جو ہے وہ یہ چاری ہے کہ جتنا بھی جلدی ہو سکے جو یہ پروسیجر ہے جو کالنگ کا جو پروسیجر ہے اس کو as soon as possible ختم کیا جائے اس کو وائنڈ اپ کیا جائے 2023 کا جو کورٹہ تھا وہ 7 لاکھ کا تھا یہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے اور وہ تقریباً چوندہ پندرہ ملک تھے جن لوگوں کو انہوں نے ویزا دینا تھا اور وہ تقریباً سارا پورا ہو چکا ہے اگر آپ کا اس کورٹے میں آ جاتا ہے تو پھر تو آپ ملیشیا آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا اس کورٹے میں نہیں آتا تو پھر معذرت کے ساتھ آپ جو ہیں وہ اگلے ساتھ ٹرائے کریں امید یہ ہی ہے دیکھیں کسی بھی ایجنٹ کی باتوں میں مات آئے اگر ایجنٹ کے پاس پہلے والے کورٹے میں کوئی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں یا کوئی جاب پڑھی ہوئی ہے وہ تو پھر دے دے گا ادروائز جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے اس کے ساتھ ساتھ ملیشیا میں جو اس ٹائم کیو پر جو ریڈ چل رہا ہے کالنگ ویزا کا وہ ڈیفرنٹ چل رہا ہے ہر بندہ اپنے پیسے مانگ رہا ہے لیکن مہنگائی اتنی زیادہ ہے ڈیویوشن ہماری پاکستان کی کرنسی کی اتنی زیادہ ہوگی ہے جو پچھلے سال آپ کو چار ساٹھ چار لاکھ کا کالنگ ویزا مل رہا تھا اس ٹائم کیو پر وہ تقریباً آپ کا آٹھ اکلاک روپے تک بھی چلا گیا اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آٹھ لاک روپے ملیشیا لگا کے آنے سے ہم جو ہیں وہ یہ ورث بھی کریں گے کی نہیں کریں گے کہ یار کیا ملیشیا جو ہے اتنے پیسے ہم پورے کر لیں گے ملیشیا میں کہ نہیں کیا کام کی کنڈیشن اتنی اچھی ہے ملیشیا میں کہ ہم آٹھ لاکھ روپے جو ہے وہ جل سے جل پورے کر لیں تو اس کے اوپر اگر آپ پیرے سے یہ پوچھتے ہیں تو ٹائم لگے گا آپ نے آٹھ لاکھ روپے پورے کرنے ہیں اب آٹھ لاکھ روپے سمجھیں کہ جو چیزیں پچھلے سال آپ کو چار چار لاکھ ساڑھے چار چار لاکھ روپے کی گین تھی اس ٹائم ڈالر کا ریٹ کم تھا بھی ڈالر کا ریٹ بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے ٹکٹ بہت مہنگی ہو گئے ہیں اور بہت سارے چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں جس وجہ سے ایون ملیشیا کے اندر بھی جو چیزیں آج سے دو تین سال پہلے تھوڑی سے مناسب ملتی تھی ملیشیا کے اندر بھی وہ چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہیں اور ملیشیا میں چیزیں آپ کو نہیں مل رہی ہیں اتنی زیادہ پرانے ریٹ کے اوپر مطلب یہ کہنے گا کہ ملیشیا میں بھی انفلیشن ہوئی ہے ملیشیا میں بھی مہنگائی ہوئی ہے لیکن اگر آپ یہ سوچ کہ ملیشیا آ رہے ہیں کہ یار میں آٹھ لاکھ رپے لگا کے جا رہا ہوں اور ملیشیا میں پورا کر لوں گا تو آپ سے ریکوست یہ ہے کہ بھائی آٹھ لاکھ رپے لگا کے آ رہے ہو تو یہ مت سوچ کے آنا کہ یار جو ہے وہ کہ ہم آئیں گے اور چھے مینے لگائیں گے اور پیسے پورے کر لیں گے ظاہر آپ چھے مینے میں جو آپ کو سیلویاں ملیں گی آپ کو جو پیسے ملیں گے اس میں آپ نے اپنے خرچے بھی پورے کرنے ہیں کھانا پینا بھی ہے رہنا بھی ہے اپنے گھر بھی پیسے بیج رہے ہیں تو آپ جو اپنے آٹھ لاکھ ساتھ لاکھ چھے لاکھ روپے پورے کرنے میں تھوڑا سا وقت لے گا اس لیے جلدبازی نہ کیجئے گا اس کے ساتھ ملیشا کی ایکنومک کنڈیشن یہ ہے کہ ملیشا خود اس چیز کے پر کام کر رہا ہے کہ ایک اکانومی میں ایسے جو ہے وہ پیسے انجک کیا جائیں کہیں نہ کہیں سے اور وہ آپ کو لگتا ہے اس لیے وہ دن بدن جو ہے امیگریشن کی جو پولیسی ہیں ان کو تبدیل کر رہا ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ یار ملیشا میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگ آئیں ملیشا ٹریول کریں اور ملیشا میں لوگوں کا جو آنے کی وجہ سے جو ریمیٹنسز ہیں یا اس کے ساتھ جو ان کی ایکانومی کے اندر جو لوگوں کے پیسے ایڈ ہوتے ہیں اس سے ان کا جو تھوڑا سا ایکانومی کو سہارا ملیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس کی اوپر جتنی بھی ڈیبیٹ ہم کریں وہ یہ ہے کہ ملیشا خود بھی کوشش کر رہا ہے کہ جو کاسٹ آف لیونگ ہے اور جو کاسٹ آف فوڈ ہے اس کو کم سے کم کیا جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ملیشا کو ٹریول کر سکے اور ملیشا کے اپنے لوکل لوگوں کے لیے بھی تھوڑی سی آسانی پیدا ہو سکے لیکن ابھی تک اس کی اوپر کوئی بھی حتمی جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہوا ملیشا کی جو ابھی تھوڑے دن پہلے جو ہے ملیشان گورنمنٹ کی آپس میں اور امیگریشن کی بھی کچھ میٹنگز ہوئی ہیں جس میں وہ تیہ یہ پایا ہے کہ ملیشا جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ فوراں جو لوگوں کو ہے وہ زیادہ زیادہ ملیشا لے کے آئے لیکن لیگل طریقے سے لیکن اگر آپ کو کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کالنگ ویزا کی اوپر نہیں جا سکتے تو کوئی مستہ نہیں ہے آپ جو ہیں وہ ویزرٹ ویزا کی اوپر چاہے تو ویزرٹ ویزا کی اوپر ملیشا میں انٹریں اتنی آسان ابھی نہیں ہیں بہت ساری تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور آپ ملیشان امیگریشن کی اوپر ہنڈر پرسنٹ ریلائے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ لیبر ڈپارٹمنٹ اور امیگریشن ڈپارٹمنٹ روز اپنی چیزوں کو تبدیل کرتا ہے اور ہو سکتا ہے آج جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں بہت ساری تبدیلیاں وہ بھی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کل وہ تبدیلیاں اور زیادہ ہو جائیں اور آپ کے لئے ملیشیا جانا تھوڑا سو اور مشکل ہو جائیں آنا ہے ملیشیا تو صرف اور صرف کالنگ ویزا پر اوپر آئیں ورک ویزا کی اوپر آئیں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا ائرپورٹ کیو پر بھی نہ کرنا پڑے اور یہاں پہ آکے کام کرنے کی پوزیشن کیو پر بھی نہ کرنا پڑے اس کے ساتھ جو کام کی حالات ہے وہ کالنگ ویزا کیو پر کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں آپ یہ ضرور سوچ کے آئیں کہ آٹھ لاکھ روپے ہمیں لگا کے آ رہا ہوں اپنا حساب کتاب اپنی سیلری دیکھ لیں کیونکہ پندرہ سو منیمم آپ کی سیلری ہے آپ اوور ٹائم لگائیں گے تو آپ دوہزار پچیسو بنا لیں گے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آٹھ لاکھ روپے آپ کو کب پورے ہوں گے تو آپ کو پہلے سے پہلے سب سے پہلے آنے کے بعد آپ کا یہی موٹی ہونا چاہیے میں نے جو پیسے لگائیں وہ میرے پیسے پورے ہو جائیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں گنٹی کئی گن کو دبا لیں پیج کو فالو کر لیں انسٹرگرام کیو پر مجھے فالو کر لیں اگر آپ نے کوئی question پوچھنے آپ انسٹرگرام کیو پر مجھے پوچھ سکتے ہیں free of cost ہے ہم صرف اپنی جو بھی ہماری community ہم اس کی help کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ Malaysia میں رہ گے اور کوشش کریں گے کہ جو پاکستانی community اور Indian community جو ہمیں دیکھ رہی ہے وہ work visa کیو پر آئیں calling visa کیو پر آئیں wizard visa کیو پر نہ آئیں ملتے ہیں جناب اللہ حافظ